عزیز آن من اللہ دے پیارے پیغمبر ہن امتحان شروع ہو گیا اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت حاجرہ کو لوائن فرمایا حاجرہ جلدی کر اپنے بیٹے نو تیار کر ظلفان تے کنگا پیر غسل کرا سونا لباس پہنا اللہ دے پیارے بندی نے پوچھی آئے ابراہیم کی دردی تیاریے فرمایا آج یار یار کو لو مہمانی کھان جا رہے آئے انداز سوڑو فرمایا یار اپنے یار کو لو مہمانی کھان جا رہے آئے جلدی کر اپنے بیٹے نو تیار کر والدہ نے اپنے بیٹے نو نہلایا ہون نبی دی بیویے پتہ تے انہوں بھی لگ گیا ہے نبی دی بیٹیے نحلا بھی رہیے اکھا میں چوانسوں بھی آ رہنے کپڑے بھی پہنا رہیے ظلفانوں بھی سما رہیے خوبصورت اگے خوبصورت نے پھر سونا بنا رہیے سونا بنا کے فرمایا ابراہیم میرا دولہ تیار ہو گیا ہے دولہ میرا تیار ہو گیا ہے غور کرنا میرے نبی دے غلامو اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک رسہ بھی پکڑاؤ چھری بھی پکڑاؤ اللہ دے پیارے پیغمبر اپنے بیٹے نو تیار کی ترسہ بھی نا لے لیا چھری بھی نا لے لیا اللہ دے پیارے پیغمبر وادی منابل روانہ ہوئے باپ بیٹا روانہ ہوئے را دے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام پچھن لگے بابا اے دسو جڑے میزبان کو لو جا رہی ہیں اے میزبان کیڑی شہے کھلائے گا عمر کنی ہے تیرہ سال یا بارہ سال عمر فرمایا جدے کلوں مہمان بن کے جا رہی ہیں کی کھلائے گا کی پھلائے گا بڑی توجہ نل سنو اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا بیٹا اوہ کھلاندہ ضرورے پر کھان تو پا کے کھلاندہ ضرورے پر کھان تو پا کے غور کرنا میرے نبی دے غلامو اللہ دے پیارے پیغمبر دے سامنے بیٹے اسماعیل نے عرض کی تھی ابا جانو نا دا مکان کی ہو جے آئے فرمایا بیٹا اوہ لا مکانے مکانہ دی سانو لوڑے انو مکانہ دی لوڑنے انسانو مکانہ دی لوڑے میرے نبی دے غلامو اللہ دے پیارے پیغمبر اپنے بیٹے نو لے کے مناول روانہ ہوئے جدو منا دے اندر پہنچے ہون شیطان انسانی شکل بن کے شیطان کلو اے عمل پسند نہیں آیا شیطان رکاوٹ بن لگائے شیطان اللہ دے خلیل دے درمیان دے اندر رکاوٹ ہون جلدی جلدی اللہ دے پیارے پیغمبر دے بارگا دے اندر آیا آکھن لگا ابراہیم ایکی کر دے پہے اوپڑے ترلے انال دعا منگ منگ کے بیٹا منگے آئے اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا منو خواب آیا ہے میں خواب پورا کرن لگاؤں ہون شیطان اکھن لگا خواب جوٹھاوی ہو سکدائے اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا لانتی نکل جاتوں شیطان کہن لگا اللہ دے پیارے پیغمبر میں اپنا لبادہ اوڑ کے آیا شکل اپنا تبدیل کر کے آیا جنابی علی لباس بھی تبدیل کر کے آیا تنوں پتہ کیوں لگائے میں شیطان اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا اوہ شیطان جڑا نبی دے خواب نو جوٹھا کے اوہ شیطان ہو سکدائے انسان نہیں ہو سکدہ غور کرنا میرے نبی دے خواب نو جوٹھا کے اوہ انسان نہیں ہو سکدہ شیطان ہو سکدائے غور کرنا میرے نبی دے خواب نو ادوار نہیں چلی آو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام دے کلو آیا اکھن لگا اوہ پیارے جوان حسن ویک بڑے ترلیا نال دعا منگ منگ کے تیرے باپ نے اپنے رب کو لے آئے اے باپ تیرا تیرے ہوتے ظلم کرن لگائے ہونوی دوڑ جا پیچھا اپنی والدہ آج راں کلو اے باپ تو آجا تیرے نال ظلم کرن لگائے اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام فرما دینے لانتی نکل جاتو شیطان کین لگاؤ توہانوں کی میں پتہ لگائے میں شیطان آؤ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا اوہ شیطان جڑا نبی نو ظالم آکھے اوہ شیطان نبی ظلم نے کر سکتا جڑا نبی نو ظالم آکھے اوہ شیطان ہون دفع ہو جا نکل جا لانتیاں تیرے ہوتے لانتے پھر جناب علی حضرت حاجرہ دہ دروازہ کھڑکایا حضرت حاجرہ فرما دیا نے دروازہ کھڑکانو کونے جواب آیا ہم درد بن کے آیاں توڑا وفادار بن کے آیاں کیوں ہیں وفا بن کے آیاں فرمایا تیرا بیٹا چانورگا سونا حسنو جمال دا پیکر کدر گیا ہے میں نو دس حضرت حاجرہ فرمان لگیا نے اپنے باپ نل کسے یار نل کسے یار دے کول دعوت خان وستے گیا ہے انہیں آکھا نانا تیرا پیغمبر جوٹ مار کے گیا ہے تیرے پتر نو زبا کرن گیا ہے حضرت حاجرہ فرما دیا نے لانتی نکل جا تیرے ہوتے خدا دی لانا تو میں توں شیطان ہے کہن لگا حاجرہ تنوں کی میں پتہ لگائے تنوں کی میں پتہ لگائے میں شیطان ہے حضرت حاجرہ فرما دیا نے او لالتی جڑا نبی نو جوٹا کے انسان نہیں ہو سکتا او شیطان ہو سکتا ہے جڑا نبی نو جوٹا کے انسان کچھ ہی بولو او انسان نہیں ہو سکتا او جوٹا شیطان ہو سکتا ہے اس واسطے نکل جاتے رہو تھے کیا لانا تھے دوڑ کے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لو گیا اللہ دے پیارے پیغمبر سوچ لو بالکل سوچ لو کہڑا سونا پترے کہڑا ترلین البیٹا منگیا ہے ہونے بھی سوچ لو پر اللہ دے پیارے پیغمبر نے کنکریاں اٹھائیاں کنکریاں ساتھ اٹھائیاں اٹھا کے شیطان ہو ماریا پھر آواز آئی ساتھ اور چکلو پھر ساتھ اور ماریاں تیسری مرتبہ آواز آئی ساتھ اور اٹھاؤ ساتھ پھر ماریاں آواز قدرت آئی فرمائے ابراہیم تیرا انداز میں نو پسند آئے اے تیرا عامل میں حاج دا رکن بڑھا دینا جدو تک حاجی حاج کرنگے تیری سنت نو ادا نہیں کرنگے یا سا حاجی قبول نہیں کرنگے آج بھی جتنے حجاج کرام حاج کرن بستے جان دینے شیطان نو پتھر مار دینے پتھر ہی مار دینے پتھان لیتر ہی مار دینے کیوں اے نبی دا بھی افائے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بھی افائے جدو پتھر وجہ تے دوڑ گیا باپ نے بیٹے انو مخاطبوں کے اوادی منائے باپ نے بیٹے انو مخاطبوں کے فرمائے بیٹا ہون جس وجہ تے میں تینوں لے کے آیاں ذرا میں اپنا خواب سنا ماں اللہ نے پورا نقشہ قرآن مجید دیندر واضح طور دوتے سورت صحفہ دیندر بیان فرمائے ہون ذرا تو اڈموڑ ہوئے تا قرآن پڑھئی ہے غور کرنا میرے نبی دے غلامو اللہ دے پیارے پیغمبر نے اپنے بیٹے نو فرمایا او میرا بیٹا اللہ دا حکوم فلم ما بلغمعو سعیقالا یا بنیو انی ارا فی المنامی انی اذبہ کو فانظر ماذا ترا قال یا ابت فعل ما تؤمرو ستاج دنی انشاء اللہ من الصابرین اے قرآن پڑھے آپ پیغمبر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھے آپ فرمایا بیٹا میں خواب بکھے آئے میں تیری گردن تے چھوڑی چلا رہا ہوں منادہ پیدا نے خواب سنا رہا ہوں اللہ قرآن نازل کر کے مصطفیٰ دے سیند نازل فرما رہتا اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا میرا بیٹا اسمائیل میرا بیٹا میں خواب دکھے آئے تیری گردن تے چھوڑی چلا رہے ہیں تیرا ارادہ کیے اور ذرا توجہ کر رہا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر دے بارگاہ دے اندر بیٹے نے عرض کی تھی بابا جی میں نوئے دس ہو اللہ دا حکومے اللہ دا حکومے تو انو زبا کرو ہاں بالکل میرا بیٹا اللہ دا زبکوں میں اور اللہ دے پیارے پیغمبر نے گنجڑا جواب اپنے باپ نو دیتا ہے اوہی اللہ نے قرآن نادل فرمایا فرمایا انشاء اللہ من السابرین اوہ میرے پیارے بابا جانی جی میں حکوم اللہ دائے تو ساں اللہ دے حکوم دو تیجناب لی بابا دو جاؤ عرض کی تھی بابا میں انشاء اللہ وعدہ کرنا منو سابر پاؤگے میں سابر کرانگا بابا جی جی میں تو ان حکوم ہے بلکل تو ساں انج کرو میں بلکل تھی آرہاں اپنے ربطی رضا واسطے میں تھی آرہاں اسے واسطے حضرت حاجرہ پاک نے فرمایا اے شیطان دوڑ جاؤ جی میرے خامد نے ابراہیم نے قربانی کرنی ہے تیج ربطہ حکوم ہے اے تا ایک اسماعیل ہے اگر ہزارہ بھی اسماعیل ہونتے اللہ دے رات ہوتے قربان کر دیں اے تا ایک اسماعیل ہے نا ہزارہ بھی اسماعیل ہون ازہ رب دے رات قربان کر دیں گے ایسے واسطے بکریاں چرار سن ابراہیم چھوٹے جوا کے سن لو بکریاں چرار سن تے رب نے ازمایا آواز بلندوہی سبوہن قدوسن ربنا ورب الملائکتی ورو اللہ دے پیارے پیغمبر جتنی محبت ربنا آواز سنی تے بکریاں نا فرمایا ذرا بندے دے نیڑے ہو جاؤ ذرا نیڑے ہو کر راب دا ذکر سنی ہے ہاں جی جدو قریب گیا ہے تے سونی شکل والا جوان کھڑا ہے خوبصورت کھڑا ہے تے کہہ رہے ہیں سبوہن قدوسن ربنا ورب الملائکتی ورو اللہ دے پیارے پیغمبر فرمایا ہون اپنی مرضی نا منو اپنے راب دا نا سونا دا رہے ہیں نا ہون ذرا میرے گال کے انڈل سونا زیادہ منو راب دا ذکر انہیں کیا پھر انہیں مفت نہیں انہیں پھر کچھ لگنے ہیں انہیں کیا میرے کل راب دا دیتا ہویا کام نہیں ہے بکریاں نہیں سنا راب دا ذکر اللہ دے پیارے پیغمبر نے ادیاں بکریاں دے کی فرمایا پھر سنا اے انہوں اندین سخی ادیاں بکریاں دیتی ہیں پھر مختصر ساریاں بکریاں دیتی ہیں فرمایا ہون پھر سنا انہیں کیا بکریاں مکریاں نے سخیات یا ہون کی دینا ہے فرمایا سنا آپ نے اپنا جببہ مبارک اتارے آنگوٹھی اتاری پگ اتاری فرمایا سنا لائنہوں محبت اندین ساپ کچھ قربان کی تا سب کچھ ختم ہو گیا ساکر لگا ہون کی دیں گا فرمایا تینہو انہا بکریاں وستے نو کر دی لوڑ ہے نہ بولو توڑی مرضی انہا بکریاں وستے نو کر دی لوڑ ہے بلکل ہے فرمایا سنا رب دنا اکھن لگا سفہن قدوسن ربنا ورب الملائکت ورو اللہ دے پیارے پیغمبر فرمایا چل ہون تو میرا آقا تے میں تیرا نو کر آواز قدرت ای جبرائیل نہ ازما میرے یارنو سب کچھ واپس کر دے جناب جبرائیل فرمایا زورمینو کوٹ دی لوڑ بھی نہیں بکریاں دی لوڑ بھی نہیں کسے چیز دی لوڑ نہیں میں تے جناب جبرائیل ہم میں بکریاں کتے لے جاؤں ساریاں واپس لے لو فرمایا نہیں اسی سفی لوگ ہیں انہیں ساریاں واپس ہی لوڑ انہیں جدر مرنی جاندہ لے جاؤں انہیں جدر دیل کردہ لے جاؤں میں ہی تیرے کل واپس لے رہی ہاں جناب جبرائیل نے کہتے یا اللہ میں کہتے صدرت بکریاں لے جاؤں انہیں اپنے نبی نو آق میرے کل واپس لے لے پھر اللہ دا حکم آیا پھر اللہ دے پیارے پیغمبر نے سب کچھ واپس لے لیا یہ ہے محبت یہ ہے شکر اللہ اپنے انہوں ازمان دا ہے یار انہوں ازمان دا ہے بگانین انہوں نہیں ازمان دا برحال اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا بیٹا میں خواب وکھے آئے میں بیٹا تیری گردن تھے جھری چلا رہے ہیں بیٹا تیرا کی اراد ہے بابا دیر نہ کر جلدی کر رب دیرہاتے قربان کر بڑی توجہ نال بڑی محبت رہن سنو اللہ دے پیارے پیغمبر قرآن دینے تیارو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تی بابا جھری چلان تو پہلا چند وسیطان سنڈو ہاں میرا بیٹا اسماعیل کی گل عرض کی تی بابا میں کمیز اتاران لگاؤں ایک کمیز میری واپس لے جانی ہے میری والدہ حضرت حاجرانو دینی ہے جتو میری مانو اپنے پتر دیاد ستائے گی کمیز نوے کے رو لوے گی ایک کمیز نال لے جانی ہے اللہ دے پیارے پیغمبر نے گل سنی رو پائے اور دوسری مرتبہ اللہ دے پیارے اسماعیل نے عرض کی تی بابا جی جدو منو زبا کرنا ہے اپنے اکھاں تے پٹی بن لینی ہے چھوڑی نو تید کر لینے اکھاں تے پٹی بن لینی ہے پیر بھی بن لینے نہیں کیوں بیٹاوں عرض کی تی بابا جی کتے چھوڑی چلاوں میرا جسم حرکت کرے تو آڈی بید بھی نہ ہو جائے لا کیا فرما بردار بیٹا ہے فرمایا بابا جی تو آڈی بید بھی نہ ہو جائے غور کرنا میرے نبی دے غلاموں تیسری تے چوتھی اللہ دے پیارے پیغمبر نے ہون عرض کی تی بابا جی بلکل اپنے اکھاں تے پٹی بن لوں تسی قدیبے کو تو انہتر سا جاوے عیساس آ جاوے اور تسی قربانی نہ کر سکو بابا جی جلدی کرو لیٹ نہ کرو اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکھاں تے پٹی بننی اور اپنے بیٹے دے جسم بننی پیر بننے ہت بننے قرآن آدھائے پھر لٹایا فلمہ اسلامہ تلہو لیل جبین اللہ دے پیارے پیغمبر نے اپنے بیٹے نو لٹایا اور فرشتے وے کھن والے جنہ دیاں ہو رہاں دے کھن والیاں فرشتے آسمانہ تیرو رہین اللہ دے پیارے پیغمبر نے اپنے بیٹے نو لٹا کے چھوری چلان دی کوشش کی تی پڑی چھوری چلائی پر چھوری چلان دا نانی لیں دی اللہ دے پیارے پیغمبر غصے دے اندر آئے اور غصے وے چان کے اوہ چھوری نو پتھر مارے پتھر دو تے چھوری ماری اور پتھر دے کئی ٹکڑے ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی کھول کے فرمایا اوہ چھوری پتھر نو ٹکڑے کی تائی میرے اسمائیل دا گلاتے بڑا نہ دیکھے میرے بیٹے دی گردن تے کیوں نہیں چلی چھوری جواب دے کے آن دیئے نا بولن والی جنو اللہ نے زبان عطا کی تی جواب دے کے آن کھڑ لگی خلیل تو میں نے اداس چھکے دے اندر تے نو اگ نے کیوں نہیں جلایا میں نے دے جواب اگ نے تے نو کیوں نہیں جلایا اگ تیرے ماز تے تھنڈی کیوں ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگ نو اللہ نے حکم فرمایا قلنا یا نارکونی بردوں و سلام علیہ ابراہیم فرمایا اگ نو تے رب نے حکم فرمایا ہے تو نہیں میرے نبی نسارنا میرے نبی تی بید بھی نہیں کرنی سلامتی والی ہو جا میرا خلیل آ رہا ہے تے چھوڑی بول کے آن دیئے جس رب نے انہوں روکے آئے جس رب نے آگنہوں روکے آئے اے خلیل تُو ایک واری تکبیر پڑھنا ہے میں نو ایک واری حکم دینا ہے میرا رب میں نو ستر واری فرما دائے خبردار پتھر تے چل جائیں میرے اسماعیل دے نازک ہلکتے نہ چلیں اے پیارے ہندسو میں تو آڈی مننا یا تو آڈی راب دی مننا اللہ دے پیارے پیغمبر نے پھر قرائی کی تھی فرمایے نہیں بیٹا قربان کرنے ہی کرنے پھر فرمایے بیٹا دوبارہ جدو چلان لگے اللہ نے ویکھ لیا بھی عشق دا سمندر ٹھاٹھا مار رہے آئے عشق دا سمندر اووی ابراہیم علیہ السلام ہون قربانی کر کے چھوڑنگے آوازِ قدرت آئی اللہ دے پیارے پیغمبر جدو پھر دوسری مرتبہ ٹرائی کرن لگے چھوڑی پھرن لگے عوازِ قدرت آئی فرمایا جبرائیل یا اللہ حکم فرمایا میرا خلیل دوبارہ تیار ہو گیا ہے چھوڑی چلان واسطے یا اللہ میرے واسطے کیوں کو میں فرمایا آج اتنا پرواز کرنی ہے جو میں یوسف نبی واسطے کی تھی یوسف علیہ السلام نے دے دو پرامانے رسات کا ٹن لگے جبرائیل سزرہ دوتے سجدے دے اندر مجوسن اللہ دے پیارے پیغمبر نے جدو چکے دے کوئے دے اندر سٹن لگے خالے کے کہنات نہیں فرمایا اوہ جبرائیل آج پوری طاقت نال کوئے دے اندر جاؤ جنہوں بھائی رسا کٹن لگے نے یوسف کوئے میں چباد جگیرے تو پہلا پہنچ جاؤ اور پرانتے چاہ آج اسے طاقت نال اسے جورت نال جلدی جاؤ جنت دے وچوں دھمبہ لے جاؤ جا کے لٹا اسمائیل نو باہر کٹ اے دنو جناب چھوڑی چاڑ رہی ہے صدرت جناب جبرائیل صدرت المنتحہ اندہا جنت المعوہ اُتے جنڈاتے جنت دے وچوں دھمبہ لیا لیا کے حضرت اسمائیل علیہ السلام نو عدب نل کڑیا تے کڑ کے دنبہ لٹا دیتا ہون حکم یا چھوڑی نو ہون چاہلا سبحان اللہ میں جناب کو پچھنا بندیاں نالوں تے چھوڑی چنگی جڑ رابدہ کہنا من لینے چھوڑی چنگی جڑ رابدہ کہنا من دیے تے بندہ نہیں مندہ غور کرنا میرے نبی دے غلاموں میرے آقا دے دیمانوں اللہ دے حکم یا ہون چھوڑی چل ہون چھوڑی چل اللہ دے حکم نال چھوڑی چل گئی حضرت اسمائیل علیہ السلام بہر آ گئی اللہ دے پیارے پیغمبر نے اکھانت پٹی بنی ہوئی ہیں جدوں چھوڑی چل گئی اللہ دے پیارے پیغمبر نے شکر ادا کی تا اندروں عشق نے غلبہ پایا اور جلدی کر اپنے بیٹے دی حالت کس طرح تیرا بیٹا موجود ہے اوہ مرکزی مسجد چھوڑو آ لے ہو اللہ دے پیارے پیغمبر نے جدوں اکھان تو پٹی کھولی وہ کیا سامنے اسمائیل نبی مسکرارے نے ہاتھ اٹھا گے سبحان اللہ اللہ دے پیارے پیغمبر نے جدوں اکھان تو پٹی کھولی وہ کیا قرآن آدھا اسمائیل علیہ السلام مسکرارے نے اللہ دے پیارے پیغمبر نے جناب لی فوراں وہ کیہران ہو گئے اللہ دے قرآن رب بول پیا سنوگے قرآن اللہ دے قرآن بڑا تذکرہ کردائے اللہ فرما دے میرے پیارے ابراہیم میں مہربانی فرمایا اللہ فرما دے سینین وفدائنا بزبہ عظیم وطرکنا فرمایا اے ابراہیم اپنا خواب پورا کر کے دکھا ہے ہاں جی اللہ کی فرما دے اس ساری چیزیں دیکھ اللہ اپنے محبوب پروٹکول دینا چاہتا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر فرمایا سونے اسا تیرے عمل نوے کے قیامت تک تیری یاد تازہ رکھانگے ساباش پر سبان اللہ فرمایا تیرا عمل نوے کے قربانی والا اسا جناب علی تیرے یاد نوے تازہ رکھانگے قیامت تک جتنی مخلوق آئے گی اے تیری عبادت اے تیری سنت نوے ادا کرنگے میں اللہ تیرے اتی اتنا رادیاں فرمایا ستیاں گزر جانگیاں تیرے چرچے بلند رینگے اچھا اگو فرمایا ازا اپنے پیارے نوے ان جزا دینے ہیں اگے فرمایا پھر سونے ابراہیم میں اللہ تیرو تیتنا خوشاں ساری کے نات میں نوے سلام کرے میں اللہ تینوے سلام کرنا اے سلام ہی نوے اندھنے سلام فرمایا میرے پیارے پیغمبر جڑی قربانیں دیتی ہیں فرمایا میں رب تینو واہ جی واہ نہیں سمجھے تو فرمایا جڑا خواب سج کر کے وکھایا اللہ دا قرآن سورت صافات اللہ فرمایا دائیں سونے پیارے پیغمبر میں رب تینو سلام کرنا اے تھیو چاسدی گال سنوے ابراہیم علیہ السلام فرمایا نے بیٹا اس میل دسو سخی میں یا تو ہیں انہا کیا بابا جی کی میں بیٹا دس میں سخیاں یا تو سخی بابا جی تسی کی میں سخی فرمایا میں اپنے رب دی بارگا دی اندر اپنے بیٹے نو قربانیں دی قرآن دی کوشش کی تھی میں سخی اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت اسمائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی بابا جی میں پہلے دیا گلہ نہیں دس داؤ پر آج دے دن چھو تسا سخی نہیں میں سخیاں بیٹا ہوں کی میں فرمایا تسا میں نو قربان کر کے اسحاق نو گلے لالنا سی پر میں تے اپنے رب دی را دو تے قربان ہو جانا سی بردسو میں سخیاں بابا دے میں سخیاں بیٹا دے میں سخیاں پر آواز قدرت آئی فرمایا نانا تُو ساتھوں میں سخی نہیں میں رب سخیاں یا اللہ تُو سخی فرمایا ہاں میں سخیاں میرے اللہ کے میں فرمایا باپ دے قربانی بیٹا بھی بچ گیاں میں اتنا بڑا سخیاں میں دنبا بھی جنت بھی چو بھیج آئے اسماعیل نو بھی بچایاں ابراہیم نو بھی راضی کی تائے میں سخی تُو بڑا سخیاں ادھرو میرے آقا حسین دے روح بول بھئی انہیں کہا تُسی بھی سخیاں اوپر اگلا مہینہ میری بھی سخاوت دارے آئے شیر سنوگے جنہوں پسند آجا سبان اللہ کی آجا ابتدا ابراہیم نے کی تھی انتہا حسین نے کی تھی میرے امام علی مقام دیرو وجد چاہ گئی فرمایا میں سخیاں لجے پال سخی حسین میرا سروردی ریسا سروردیوں ریساں جے دی ماں زہرات بابا علی جے دی ماں زہرات بڑی محبت رن ایمان دی سلام تینال زوک نل جے دی ماں زہرات آہ دنیا دنیا مالے جے دے محبت نل پاک زہرات نال اللہ انہ دے کبیرہ گناہ ماں محبت رن ایمان جے دی ماں زہرات علی جے دی ماں زہرات نال نال نیدی عری ساکھ نی کرے جے دی ماں زہرات فرمایا تو ساں ابتدا کی تیہ حسین انتہا کرے گا اچھا انہ میرا دل کردہ بھی تو انہوں میں اے وی دسان بھی دنبے دا گوشت کدھر گیا جڑا دنبہ حضرت ابراہیم علی سلام نے حضرت اسماعیل دی جگہ تی زبا کی تا انہوں کسے کھا دا تی اوڑا نیدی سبان اللہ اچھی لگ گوشت غور کرنا میرے نبی دی غلام اللہ دے پیار پیغمبر نے جدوں زبا کی تا عرض کی تی مولا ہن کون کھائے گا جنت چو دنبہ پلن والا ہن کون کھائے گا آواد قدرات آئی فرما میرے پیار ابراہیم سارا دنبہ درند پرند آنو پا اس جانور نو سارے کھا جان تیری قربان کبول اللہ دے پیارے پیغمبر نے پورا دنبہ درند آنو کھوایا جڑے جانور دے گوشت خاند نے سینگ بچ گئے اللہ دے پیارے پیغمبر دے جنتی دنبے دے سینگ بچ گئے اللہ دے خلیل نے کعبے لٹکا دیتے اور دنبے دے سینگ لٹکائے گئے انہ سینگ نو کسے نہیں اتاریا میرے نبی نے کعب آباد کیتا مولا علی پاک نو موڈیا تے اٹھا کے سارے بت گرائے پر فرمایا او میرے علی انہ سینگ آنو کو جنہ آ کھڑا سینگ زنہ ہو کھڑے رہے سارا کعبہ صاف کی تب تہ نال علی پاک نو چڑھا کے ایتھے ذرا زوق دیگر لگی مون دیا تے چڑھا کے چہرہ اٹھا کے فرمایا علی دس اگ کتنا اچھا چلا گیا میں جناب کو پچھنا جنہ محبوب اشارہ کرے چان ٹکڑے ہو جائے سورج واپس موڑا جائے وہ محبوب وست کوئی دیر تا نہیں اشارہ کرے بہت گر جان پھر علی نے کیوں چڑھا گھور کرنا میرے نبی دے غلام میرے نبی نے علی نے اس وست چڑھا فرما علی میرے موڑیاں تے چڑھو میرے آکھا فرما بڑے بڑے لوگ تیری بلندی دہ اطراز کرنگے بڑے بڑے لوگ تیری ولای دہ اطراز کرنگے بڑے بڑے لوگ تیرے علم دہ اطراز کرنگے آج میں تنو موڑیاں تے چڑھا کے دس چان کیام تک لوگ آنو لوگوں تو باب علی نو اچھا نے کیتا حسین دین نو اچھا کیتا ہے اچھا ایمان تار سچی رسائے جڑے تازی تازی قربانی گزار کے بیٹھ انج نعرہ مار دی میں تو سا نعرہ مار آہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فرمائے میرے مونٹیہ تو سوار ہو میں کہنا آت روز چانا علی نے تس بلند نہیں کی تا محمد عربی نے بلند کی تا اچھا پھر پچھ کتنا اچھا حضور پھر اچھائی پچھنا چاہ دے اجازت تو ارش نو لیا آرش نو زمین تے لیا فرمائے نا جڑا کم ذمہ لائے کر پر انہ سنگھن نہ چھڑی بوت گرا دے پر سنگھن انہ چھے نہ کیوں فرمائے ابراہیم دے دمبے دے سنگھن جڑے بھی لوگ آنگے یاد تازہ کرنگے مختصر کریے